الحمدللہ اللہ اللہ زی لا معنی لحکمہی و لا ناکز لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما عباد فاعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکزکرک صدق اللہ العزیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد يسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی علیہ حتى رد علیہ السلام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رآہو المؤمنون حسنا فہو انداللہ حسن صدق اللہ وصدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ وملائکہ تہو یسلمون علیہ یا ایوہالنزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلمون تسلیما باوازِ بلندرودو سلام پڑی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمتل لعالمین اللہ جللہ وعلا نبی آخر زمان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقی ذاتم قدسہ پہ درودو سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد مجاہد اسلام محترم جناب ڈاکٹر زہد حبیب قادری صاحب حضر العلام حضر جلیل حضر مولانا اللہ محمد عظیم نقشبندی صاحب عظیم مذہبی سکالر محترم علامہ عباس قادری صاحب مفتی محمد علی رضا نقشبندی صاحب استاذ الوفاز کاری امتیاز احمد سیدی صاحب حضر مولانا اللہ محمد جعفر جلالی صاحب فاضر شہید حضر مولانا اللہ محمد عارف سیالوی صاحب خطیب دل پذیر حضر مولانا عدیل نقشبندی صاحب حضر مولانا اللہ محمد زبیر جلالی صاحب حضر مولانا اللہ محمد زبیر جلالی صاحب اور معزز سامین حضرات عشاء کے وقت سے لے کے پونے بارہ بجنے کو ہیں آپ اور میں صرف اور صرف بیٹھے ہیں ذکر مصطفیٰ سننے کے لئے اور اس کی محنت کی ہے کاوش کی ہے فاضل جلیل مقرب بدل حضر مولانا اللہ محمد حافظ مبشر حسین رزبیر جو امام اس خطیب اس محجر شریف کے ہیں اللہ ان کو اور ان کی ان کے رفاقہ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے لوگ وہ بھی ہیں جو گھروں میں آرام کر رہے ہیں لوگ وہ بھی ہیں جو چوکوں چراہوں میں بیٹھے ہیں لوگ وہ بھی ہیں جو اس وقت غلط کام میں مصروف ہیں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے لوگ وہ بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا تک رہے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں آپ نے رب کا قرآن بھی سنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناد بھی سنی عظمتِ صحابہ بھی سنی عظمتِ حالِ بیعت بھی سنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تذکرے بھی سنے ہیں اور سن کے کہا سبحان اللہ یہی کہہ رہے ہو نا آپ کی اس محجن میں ایک آج میں دلی سکون محسوس کر رہا ہوں ایک روحانی محول ہے الحمدللہ اللہ رسول کی عطا سے ہے یہ یہ نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایسا ہوا کرتا ہے اور میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ہر دل شاد شاد لگتا ہے مجھے میں آپ کے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ پونے بارہ نہیں ہوئے نمازِ اثر کا ٹائم ابھی قریب ہے کیونکہ جب کبر میں فرشتے اٹھائیں گے نا تو بندہِ مومن محسوس کرے گا کہ نمازِ اثر کا وقت ہو گیا تعریف ہو رہی ہے یہ دل باغو باغ ہے اتنی ہمیں جلدی بھی نہیں کیونکہ یہ محول کبھی کبھی بنتا ہے راتیں تو گزر جاتی ہیں پر ملاشری والی جو رات ہوتی ہے ذکرِ مصطفیٰ والی وہ تو ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے نا ساتھیں ہوتی ہیں گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ میرے ان علماء کو میں دل سے دعا کرتا ہوں اس جہاں کی بھی عزتیں قبر و حشر کی ان کو عزتیں آتا ہے یہ اپنی اپنی جگہ پہ میرے مسئلہ کا حوکہ دے رہے ہیں دین صحیح طریقے سے پچھا رہے ہیں اللہ ان کی نسلوں کی بھی خیر فرما دے جتنے بھی ہمارے جماعتیں ہیں سنی تحریک ہو پاس بانے لسنت ہو و دیگر جماعتیں ہو اللہ ان کو دن دگنی راج جگنی ترقی عطا فرمائے موزید صاحبی نظرات میں نے جو آئیم قصہ بظاہر تو وہ چھوٹی سی ہے مگر معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت بلند اور بلندر ہے وہ ہے وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ میں پتہ ہے آپ کو میں بلا لیتا ہوں تو قرآن بولو نا ایک ہمارا ساتھ ہی ایسی ہے کہ ان کی آنکھوں میں اتنی نید ہے ابھی دس منٹ کے بعد نید نہیں رہے گی میں بتا دوں آپ کو وہ ایسے ایسے کر رہے ہیں آئے میرے ساتھ ہی ہیں مگر انشاءاللہ نہیں رہے گی وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَقَذِكْرَكْ آہا ہا اس کو سننی ہے ذرا گور سے اس وقت کہیں اور جگہ پہ ہوتا تو شاید میں دعا کرتا مگر آج شاید چار گھنٹے خطاب ہو جائے ہو سکتا ہے یہ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کا دیا کس لیے لاکا بول کاکا جوان بولو بزرگ بولو مہمان بولو انجمن انتظامیاں جو اس مسجد کی سارے کوئی بل دیتا ہے کوئی لنگر پکاتا ہے سارے بولو جتنے بھی آپ نماز پڑھتے ہو مقتدیان ہو سارے بولو سنیوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے حبیب ہم نے میں نے نہیں نا کاؤں سمجھے وَرَفَعْنَا ہم نے ہم نے ہم نے اس پہ ہم ہم کرتے رہے نا اور اس کی تشریحات کرتا رہوں تو یہ ٹائم اور اپنے بارہ ہیں آٹھ بجے ہوتے تو ہم نے بیان کرنا تھے کہ ہم کسے کیا ابھی ہم بس یہی سنو کہ ہم نے اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا محبوب کس کی خاطر تیری خاطر کس کیلئے تیری خاطر تیرا ذکر ہم نے بلند کیا کتنا بلند کیا جبریل ایمین علیہ السلام جب آیا مقصہ لے کے آئے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جبریل اللہ نے میرا ذکر کتنا بلند کیا تو عرض کرتے ہیں اِزَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي ہون تو آنو یارہ واری سوما اللہ کہنا پہنے ہیں بولو تا صحیح رات دیدہ ویلہ او لوگو حدیثِ قُدْسِ سُنا دیا تَدھ چُپو حدیث سُنا دیا تَدھ چُپو قرآن دی آیت پڑھ دیا تَدھ چُپو او بولو سبحان اللہ چھوٹی بات ہے بہت بڑی بات ہے آقا رب فرماتا ہے میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے رب بھی ذکر کر رہا ہے کرتا تھا کر رہا ہے کرتا رہے گا فرشتے بھی میرے محبوب کا ذکر کرتے تھے کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں گے اے مومنوں اے مومنوں تم بھی آر پہ درود پڑھا کرو جمعہ میں پڑھا ہے اس مذہو تے ہیں منوں ایک بندے نے کیا کون دے میں نالے بیعت کرنا توڑی دے نالے منوں ایک مسئلہ دا سو بہت دا سو اندہ مسئلہ اے وے کہ وہ اندہ نے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیتا میں کہا کون کہیں دے نہیں اوہ کہیں دے نہیں اوہ کہیں دے نہیں اوہ کہیں دے نہیں اوہ جیڑے اوہ کہیں دے نہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیتا رب نے انہوں فرمائے ہی نہیں اندہ تے کنوں فرمائے ہیں فرمائے یا ایوہ اللہ زینہ آمانوں میں نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں پڑھتے نا پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی چار پانچ جوٹھا نام ہی پڑھا اب میں راضی کو پڑھتا ہوں علامہ مبشر علامہ عظیم علامہ عرف علامہ نمان اب میں راضی کو پڑھتا ہوں میں نے راضی سے پوچھا یہ جو ہے وَمَلَائِقَةَ ہوں میں بھی بھیìgtā ہوں میرے فرشتے بھی بھیìتے ہیں ملائکان ہیں کتنے جڑا نہ بولے راضی سے پوچھ رہا ہوں اس وقت کے صدقہ کھانے والے ذریر ملا سے نہیں راضی سے پوچھا ملائکā ہیں کتنے فرمایا ملائکہ اتنے ہیں چرن پرن شجر حجر انسان آبی جانور آبی مخلوقات جتنے بھی ہیں یہ فرشتوں کا دسوہ حصہ ہیں جتنے انسان ہیں یہ فرشتوں کا دسوہ حصہ آبی جانور ہیں جتنی مخلوقات ہیں زمین پر مخلوقات ملائکہ کے علاوہ یہ ملائکہ کا دسوہ حصہ ہیں نہیں نہیں سمجھ رہا لی نوے فیصد ملائکہ تیتاس فیصد سارے رازی اب اور سناؤ فرمایا جتنے ملائکہ ہیں نا زمین پر اور جتنے انسان ہیں زمین پر جتنے حیوانات ہیں زمین پر یہ رازی بور رہا ہے رازی جتنی مخلوقات زمین پر ہیں آسمان پر جتنے فرشتیں ہیں نا زمین کے فرشتیوں فرشتوں سمیت انسانوں سمیت جانور سمیت حیوانات سمیت آسمان پر جتنے پہلے آسمان پر فرشتیں ہیں نا رازی نے کہا یہ زمین والے ان کا دسمہ حیثہ ہیں جتنے زمین میں ہیں نا سارے فرشتے انسان جانور جتنی مخلوقات ہیں رازی نے کہا پہلے آسمان والوں کے مقابلے میں یہ ساری مخلوقات کنوہ حیثہ دسمہ نومان دے ہو بولو چیز درہ کنوہ حیثہ دسمہ حیثہ ججلالی صاحب دسمہ حیثہ زمین والے دسمہ حیثہ آسمان والوں کا میرے رازی نے کہا پھر پہلے آسمان سے لے کے اسی طرح ساتھوے آسمان تک دوسرے آسمان والے فرشتوں کے مقابلے میں پہلے آسمان والے دسمہ حیثہ علو بندانہ بولے سمان اللہ آکھے جب بندے دا پتر بیٹھ کے تو آنوں سمجھ رہا دیئے میں بیکلی وگنہ پی آ اوہ لنگر دیو پجاریو سارے نہیں چند بندے لنگر کے پجاری ہوتے ہیں رازی نے کہا جتنے آسمان ہیں سات آسمان اسی طرح درجہ بدرجہ دسمہ حیثہ دسمہ حیثہ دسمہ حیثہ پھر ساتھوے آسمان سے لے کر زمین تک تحت اثرات جتنے ملائکہ ہیں ہاں ملینِ اشکہ یہ سارے کے سارے دسمہ حیثہ ہاں ملینِ اشکہ جتنے فرشتے ہیں ساتھوے چھوے پانچ میں چھٹے پانچ میں چوتھے تیسرے دوسرے پہلے اور زمین پھر زمینیں ساتھ زمینیں یہ ساری زمینوں کے جتنے ملائکہ ہیں ہاں ملینِ ارش جو ہے نا جو ارش پہ بیٹھے ہیں ارش کے آج پانچ فرشتے یہ باقی سارے فرشتے ان کا ساتھ دسمہ حصہ ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں سکینہ محجر میں آنے والوں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ میں اور میرے فرشتے ملائکہ مصطفیٰ پہ دھروت بیٹھے ہیں یا اللہ عربوں کھربوں کچھ تو ایسے بھی ہیں جو قیام میں ہیں کچھ ایسے ہیں سیدے میں ہیں باری تعالیٰ سارے فرشتے کوئر نہیں سمجھ راہ دی بے تو آنو شہر سنو آنے والوں کون کا فرمایا ہاں سارے کے سارے فرشتے میرے یار پر گروت بیٹے ہیں چار کتے نامی بیٹے بیٹے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو بڑی شان مارے بڑی شان مارے زندہ با زندہ با ہے ہی تھوڑے جنج اینے کو سجے بھی سننی خبے سننی مشرق سننی مغرب سننی شمال سننی جنوب سننی مدینے سننی مکہ سننی ہجان سننیا دا ایران سننیا دا اراغ سننیا دا پوری دنیا سننیا دی جتھے جتھے بھی یار دے غلام نے یار دا ملاد ملا رہا ہے لباق ہے لباق تُو کب کب بھیجریہا ہے مولا تُو کب کب بھیجریہا ہے فرمایا جب 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 نہ تھا مولا کب کب بے رہا ہے فرمایا مولا جب کب نہ تھا مولا کس وقت سے بے رہا ہے فرمایا مولوی جدو وقت بھی نہیں سی مولا تو کب کب بے رہا ہے مصطفیٰ پہ درود فرمایا سب سے پہلے میں نے دو ہی تو کام کیے ایک یار کا نور بنایا دوسرا سے نور پہ درود ہوئی دوسرا سے نور پہلے میں نے در Platz فرمایا جب وقت نہ تھا بشریت نہ تھی آدمیت نہ تھی انسانیت نہ تھی چین اٹھایا جا یار جیڑا ہون میری باری سلطانہ میں بڑی تو اڑیوہ سے قربانی کیتی ہے بیماری دے حالت سے جیڑا ہون سلطانہ چودرین فان راج انجھ کر کے مار رہی ہیں آہستانی آج مار رہی ہیں آج یاد آجشنیں وقی پار دے جناس ہوتا ہے ہون سونا نہیں آج پائی اپدر اینہی آگا تارک صاحب آج وقی پار دے نہیں سون نہیں دینا کسے میں آج کسے کو سونے نہیں دینا تھا مارنی ہے ان وقت نے اٹھو ہے اٹھو مولوی آن دے سان پہ شیر آئے ہی اٹھو مولوی اٹھو سونے آن پہن دے سانی شیر آئے ہی تے شیر آجے دے سوئی دا جا نہیں نا سونا نہیں باملائی کاتا ہوں ان اللہ ہا باملائی کاتا ہوں اے میرے نے اے ہوں والے میرے نے ہوں والے میرے نے میرے فرشتے نے میرے جیڑا یار دا ہو جائے ہوئی دے میرے ہوں گے ہوئی دا ہوں گے ہوئی دا ہوں گے یا اللہ کب کا بھیج رہا ہے فرمایا جب کب نہ تھا جب تب نہ تھا جب وقت نہ تھا جب گھڑی نہ تھی جب سعاد نہ تھی میں اپنے یار پہ درود بیج رہا ہوں میں اپنے یار پہ درود بیج رہا ہوں پھر بنے آدم آدمیت بعد میں نبوت پہلے انسانیت بعد میں نبوت پہلے سب سے پہلے بشر کون آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان دنیا میں کون آدم علیہ السلام کب کے نبیوں فرمایا کون تو نبیوں و آدم بین روحی والجسد بین المائی والتین جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت بھی نبی تھا روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی اور اس سے پتا چلا کلونی والو انسانیت بعد میں نبوت پہلے آدمیت بعد میں نبوت پہلے اور لوگو آدم بعد میں مصطفیٰ کی نبوت پہلے مصطفیٰ کی نبوت پہلے مصطفیٰ کی نبوت پہلے والا اچھی اچھی دیوانے آلہ نبی کے دیوانے اب کیر نبی کے دیوانے پتی پتی بھول بھول یاسود یاسود غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں مورد بھی قبول ہے یاری سال غلام ہے اہل سنت تو اٹھاوی زوگ نال نالپورا کا درما بس آہد سیا احمد سی بس آہد سیا احمد سی بس آہد سیا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا اے کل پسارا کل بنیا اے کل پسارا بنیا اے کل پسارا کن فایا کون تے کل دی گالے کل دی گالے اسا کے پرید لگائی کن فایا کون تے کل دی گالے او کن ہو جا فایا کون ہو گیا فرمایا جدو ساری کہنا آدموں ہو جا کیا تے ہو گئی اے تے کل دی گالے یار دا نور پھلے پھلے ہاگ کے سچے ہاگ کے سچے ہاگ کے سچے آمنہ کےeland بڑی شانوالے ہاتھ چوکیا کھو بڑی شانوالے بڑی شانوالے بڑی شانوالے بڑی شانوالے ملاب کیوں بنایا ہے نوروالا آیا ہے اے لاریاں تو منجیٹ ڈھوک دیجئے جنہوں تنسے ہے نوروالا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم نیسا نور اچھایا ہے لکھا منڈے قربان ہوئے آمیلہ دے منڈے تو تینہوں سمجھنے پہ رہل دیں یا اللہ کب کا فرمایا جب کب بھی نہ تھا جب تاب بھی نہ تھا کچھ نہ تھا تو یا اللہ کب تک کب کا یا اللہ کب تک فرمایا مولوی ہیں پورا میں کہے پورا دنی بار مولوی ہیں فرمایا یوسلوں بیج رہا ہوں بیجتا رہوں کا یا اللہ کب تک بیجتا رہے گا سکینہ محجد آلو اجدہوہ جملہ دے یا اللہ کب تک بیجتا رہے گا فرمایا ساری دنیا بھی فنا ہو جائے گی تب بھی مصطفیٰ کا میں ذکر کرتا ہوں بیجتا رہے گا لائی بھیر دے نمازہ مولوی نماز پڑھئیے میں ہے الحمدللہ پڑھنے ہیں نماز پڑھئیے میں ہے کیڑی آنڈہ جیدے اندر نبی دا خیال نہ آوے میں کہہ تیرے پوچھے دے بجنی ہیں آنڈہ توں کیڑی پڑھنے ہیں میں کہہ جیدے ویچ نیار دا خیال آجائے اچھی نہیں ہو پڑھنی میں ہے تچھی نہ پڑھو کوئی حرج نہیں پر صدیق نے ہو ہی پڑھی ہے ہائے 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 صدیق کے اکبر نے ہو ہی پڑھی ہے کیڑی اللہ بخاری شریف بخاری 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 شریف رات ساڑے بارہ میں تو انہوں بیٹھ کے سمجھ نہیں ہونی میں بیٹھا رہاں نا تو انہوں سمجھ نہیں ہونی سبھانک اللہ ربی حمدک و تبانک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمہ ایاک نعبد و ایاک نستائین مرو بولو صبح ہاتھوں پہ ہاتھ مار سکتے ہیں آپ اللہ مام بشے صاحب جماعت کران رہے ہوں پیچھے آپ کھڑے ہوں ایسے کر سکتے ہیں نو پرشی آبا کیتا ہے بندہ دا پتربان صرف میرے ہی آتھے جدہ اس تو علاوہ کرو چنگڑے بخاری میں تارک صاحب حاجی مشتاق صاحب یہ بخاری میں ہے مول بھی پتہ نہیں کسے لگے پھر دے نہیں تصویر کی ہاتھوں پہ ہاتھ مارا کیوں مارا ابو بکر نمال پڑھا رہا ہے یار آگے یہ میں ہوں آپ ہوں علماء ہوں مفقرین ہوں محدثین ہوں باہر سے گوائے صفے چیر نہیں سکتا مصطفیہ آئے سفوں کو چیتے ہوئے آئے صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا صدیق مصطفیہ آگئے حدیث کے لفظ ہیں حدیث کے لفظ حدیث کے لفظ ہیں جب ہاتھوں پہ ہاتھ مارا ہاتھوں پہ ہاتھ مارا تو صدیق سمجھ گیا ہے آقا آئے ہیں حدیث کے لفظ ہیں مڑ کے دیکھا نمازان 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 تیرے بوٹھے دے وجنیاں نے غزالی فرمان دے نہیں پہلو مصطفیہ نو دین اندر حاضر جان پھر یارتے درود و سلام پڑ اے صدیق مصطفیہ چہرہ پھیر لیا صدیق اپر نے اپنا چہرہ پھیر کے مصطفیہ کی تحت دیکھا لوگوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا ملا یہ بخاری ہے اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں ہے سمجھانو سمجھانو چہرہ موسطفیہ کرتا ہوں ٹ pillars مو کعبے کی طرف تھا جب حبیب آئے تو کعبے کی کعبے کی دناؤں تھا عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت نام ہے تیری گلی میں عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیری رہنا ریاضت اس وہ کہتے ہیں ہون جڑا شیر امام احمد ازادہ یا حسن ازادہ وہ ہی پڑھا گا امام کہہ کہ وہ اور نہیں پڑھا گا میں امام تھا کہہ کہ میں اور نہیں پڑھا گا میرے امام نے کی لکھی آئے سر پہ رکھنے کو سر پہ رکھنے کو مل جائے گر نہ لے پا کہ حضور سر پہ رکھنے کو مل جائے گر نہ لے پا کہ حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں تاجدار ہم ہم میں ہیں ہاں وَرَفَعْنَا ایک ڈیوچی بات جائے ایک سو کراس کادی ایک محجد پھر دوسری کراس کادی مرکز آل سنت پھر جائے تیسری محجر ہے نا محجر نہیں گردوارا آو بھی بیچائی جتویں پڑے ہیں اے او تھو پڑے ہیں اے اپنی پہ داست دے او تھو پڑے ہیں دیا اندھریں شیرہ نے بھاگا لی او او تھو تکروا جائے تو آڈی قرآن دیے سائد دی وارا فعنا آئیو سنی شیرو میں تو آڈی تو قربان او میرے چننوں میرے مکھنوں میری ملائی میری بوٹی سنی وارا فعنا بولو وارا فعنا وارا فعنا سونیا تیرے ذکر نو تیرے وہاں سے بلند کیتا ہے یا اللہ کس را فرمایا لا اذکر حتی تسکر لا اذکر تسی بھی بولو لا اذکر حتی تسکر لا اذکر حتی تسکر لا اذکر حتی تسکر لا اذکر حتی تسکر لا اذکر پھر پڑھو گے جنہوں چس میں دھیاں گائے رہے تھے رب نے فرمایا لا الہ الا اللہ کیا نہ لیا جے میرے یادہ نہ نہیں نہ لینا لا تس کر لا اس کر حتی تس کر لا اس کر حتی تس کر اور جنہیں یادہ نہ لینا اور میرا بھی نہ لینا موسیقی موسیقی لا اس کر لا اس کر لا اس کر حتی تس کر لا اس کر آئی تو آنو کرامہ دی گال دا سان کرامہ دی اوہ ساڑھا ایک پیر جاگ رہے ہیں ساڑھا ایک پیر جاگ رہے ہیں ستا نہیں ایک کرامہ دے تو اڈیمہ جا دی گا لا اس کر حتی تس کر لا اس کر حتی تس کر لا اوہے نئیوں منو لوڑ پیرے ذکر دی اور راب باندھا ہے نہیں منو لوڑ پیرے ذکر دی اللہ اللہ نہیں لوڑ یا اللہ اسیدکار نے آن فرمایا انہی دیر تیرا قبول نہیں ہوں جنہی دیر میرے یادہ ذکر نہ کرے کہی تے منو مجبوری نہ سوال اللہ پہ کہیں دے نہیں کہ وہ سارے ٹڈوں تے دلوں کو کہہ رہے ہیں کئی بیندھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ویہ نلو نہیں ان واقعہ تو پاک ہیں ویکھو راب کی میں پاک تو انو کار چھڑ جائے پہ پہ سیابہ نے ایک اور گال سنا دا یادی طرح بے کیا نا ٹوٹی دے نہیں نماز ٹوٹی دے نہیں پکی ہوئی ٹوٹی نہیں پکی ہوئی فرمایا ہو کھلوتا رہو او ابوبکر کھڑا رہو سونیا ابو کھافہ دے پتر دکی میں جا لے تو اسی گیا ہو تھا تھا کہ میں آج جشن منان آیا جشن میرا اندر آندا ہے جشن مناؤ یار آج میں جشن منانا آیا تھے ہلے کہنٹا ہویا تھے تین باقی نہیں ہلے میں تمہیدی کلمات پہ پڑھنا ورہ فانا اللہ کا ذکر اگلی تفسیر پہ تارک سا بھلے میں بیان کرنا ہلے تمہیں اگو عادیس نے پھر واقعات نے پھر شعر و شعریہ پھر ہجر پڑھنا ہے پھر یادہ ملاد پڑھنا ہے یہ آج تسی ہے نہیں یا میں نہیں لوگو نماز چٹی نہیں جے نماز چٹی اور لوگو بولو سونے ہو بخاری بیان پڑھنا ہے تے صحیح عدیس جیڑا بابا ستا ہے انہوں فہج مارو تھوڑا ہینا پیار نال اور میرے مصطفیٰ دے غلاموں تیان نال سن لو نماز چٹی نہیں جے ایک اور نماز جے ایک علامہ صاحب اور نماز جے اوہ کیڑی مدینہ شریف کیڑا کیڑا گئے آتھ چکے مدینہ شریف اللہ باقیان میں لے آجائے اوہ جاؤ میری ملا دے چھ دعا جائے ذکر ملا دے چھ اللہ توانو مدینہ دی آذری نصیب بگا میں سچی غال پہ کہیں دے تسی جا کے یاد دادا بیتا جائے غریب نہیں جا سکتے اور اب کو اللہ بندو بس کس 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 غریب تس رہے کہ کدوں مدینہ دا ٹھگٹ آئے کدوں من مدینہ بلاوا آئے گا کدوں محبوب سانو یاد فرمان گے اتنوں بلاوا ہونے تے تیرے سارا انتظام ہی ہو جانے انشاءاللہ کرم ہو جانے کرم ہو جانے کرم ہو جانے مدینہ شریف جے محجد کی بلا تین مدینہ شریف محجد کی بلا تین دو قبلیں آری محجد کہ محجد کی بلا تین شریف نبی پاک علیہ السلام پڑھا رہے جہے نماز خیال آیا کہ ٹھارا مینے ہوگا بیت اللہ بیت مقدس بل نماز پڑھ دیا کدھی کعبات اللہ جڑا ابراہیم نے عباد کی تحسینا اور ساڑا کدھی قبلہ بان جائنا مولوی چشتی ہے خانے والا ساڑا عالم آدمی ہے عبدالوی چشتی صاحب اور بندے نانا بولانتے ہیں اندرے میں چلا رہے ہیں محجد دا نا کیے ہائے سونے بولو محجد شریف دا نا کیے جن نے مدینے جانے ہو بولو محجد شریف دا نا کیے کبلہ تین کبلہ تین اور ڈین کبلہ تین نہیں ہے ڈینے کبلہ تین تم ہی جانی اسی بھی جانے یعنی ڈینے کبلہ تین محجد ہی دو رکاتہ پڑھائیا مصطفیٰ نے بیت المقدس علمو کر کے ادھر خیال آیا خیال یار ہے نا خیال محبوب ہے نا خیال آیا نہیں محجد بیت المقدس ساڑا کبلہ نہیں کدھی بیت اللہ ہو جائنا تیرا ابا کیا سونے آن چیرہ پھیر لے بد دو آدھا چیرہ پھیر کبلہ میں پھیر دینا تُسیہ اپنا چہرہ نور تبدیل کرو کدھن را تکلوبہ وجہ کا فی سمائی فَلَنُو بَلْلِيَنَّكَ کِبْلَةً تَرْدَا حَا 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 تَرْدَا حَا 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 پھیر رہے کبلہ فَلَنُو بَلْلِيَنَّكَ تَرْدَا حَا 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 ح راؤنڈ نہیں میں مارن دینا نہیں نہیں اٹی اچھی سبان اللہ کو فرشتے بیا کھن سبان اللہ اگے امام علم بیان پچھے سہابہ او دو پچھے سہابی آر میرے آقا چلے ہون جس لئے آقا چلے حالت نماز اندر کہ سہابہ بھی ٹورپ ہے سہابہ بھی سہابہ کتھے چلے ہو آقا یار دے پچھے اللہ دی کسمے میں ایک بندہ بکھیا جی اوپے آنڈا ہے کو گالی یار اوٹھاو اے اٹھاو سہابہ ٹورے تے میں عالم تخیلات نے پچھیا سہابہ کیوں ٹورے ساو فرمایا مولوی اس واسٹے ٹورے ساو سانو کبلے نال کوئی سلوکار نہیں سانو دیکھ پچھے ٹورے دیکھ پچھے ٹورے مولوی اس واسٹے ٹورے مولوی اس واسٹے ٹورے اے جے نماز اے کیجے نماز اگہ کے مصطفیٰ پچھے پچھے زیابہ اوڈو پچھے پچھے سہابیات موسی ادھر پھر ہو یار ادھر محجد انا کیبلہ تین محجد انا کیبلہ تین صدیقی سابر کیبلہ تین گئے ہو کیبلہ تین میں کہے مولوی کیبلہ تین ہو کیا آئے ہیں الحمدلہ میں دو نفل بھی پڑے نہیں میں کہا چنگا کی تہی دو نفل پڑے نہیں کیوں حاجی حروم صاحب نے سانو میں کھڑیا کیبلہ تین پینال جدے بھی پینال رابطے میں زارے بھی بکھائے کیبلہ تین میں ہاں اور گیا سے گیا سے میں کی کی تہی نفل پڑھیں گیا سا میں کہے ہو یا کیسی ہائیو ملاز سننائی ہائی 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 اور میں کہے ہو یا کیسی ہنہیں بس کیبلہ تیند کبلا تبدیل ہو یا کی کی وجہ ہے آندھے کانے دسانگا میں چرکانے داستے آندھے کی بلا تبدیل ہویا سی ہو دے کیا سی تو اٹھا بتانے کی تبدیل ہویا ہے سافٹ پر چینج ہویا ہے انہیں یہ کیا ہو کی بلا تبدیل ہویا سی میں کی بلا تبدیل ہویا سی گیڑا آندھے بیت اللہ بنی آسی کی بلا میں کیوں میں کیوں بنی آسی بس اللہ بنی آسی میں کی دے کیانتے بولو یا کسی بھی بلا آندھے بس بنایا سی میں نہیں نہیں دس لا کیدے کینتے آندھے نہیں بناش رہے اسی میں کن نے اللہ نے میں کدے کینتے کدے کینتے بنایا سی کی بلا کدے کینتے بنایا سی آندہ اللہ نے بناش رہا میں کدے کینتے میں تیرے مو پھوٹن گا تھے میں آگے چلانگا میں دا سنا پھوٹن ہوں کدے کینتے او کدے کینتے کی بلا پتبدیل کی تاسی آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آندہ کہ میں کہیں پھر میرے امام نے صحیح لکھئے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم لوگو خدا چاہتا ہے رضا محمد سارے مل کے پاڑھ در والے بار والے بزار والے چھتے جڑے بیٹھے ہیں سجیخ بیچی تھے بھی بیٹھے ہیں سارے باب آدھے بلان پار دیو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد بولو صلی اللہ سلاللہ ہو سلاللہ ہو درو شریف میرے مصطفادے پاڑ دیو سلاللہ ہو یار میرے ناندہ یاراں بھر بار میرے ناپاراں بھری پڑو سلاللہ ہو سلاللہ ہو 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 اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اے پردہ ریا اے پردہ ریا فالج ہو جاندہ ہے عرض کا دے سونیا میں تیری نات لکھیے میں تیرا قصیدہ لکھیا ہے کملی والیا قدی آجا میں نام کرم فرما جا بدہا دے چھنے با تیرے غلام بیٹھے نے تیرے نموز حفاظت کرن مالے بیٹھے نے تیرے نارے مارن مالے بیٹھے نے غریبان دیا غریب پرورا لاجپا لاغم خارا سونیا تیرے نار لائنے تیرے تو ساڑا علاوہ سہارا کوئی نہیں سونیا آجا 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 سونیا آجا غریبان تے کرم فرما جا لاندھرگیاں تینو تینی ماں آمینہ دا واسطہ ہی آجا سونیا تیرے پاپ عبداللہ دا واسطہ ہی تینو جناب عبدالمطلب دا واسطہ ہی تینو اپنے چچا میرے حمزہ دا واسطہ ہی تینو سیدہ کائنات چاندرے تدہیر دا واسطہ ہی تینو صدیق دے ڈنگ دے ڈنگ خان دا واسطہ ہی تینو فروک آزم دے عدل دا واسطہ ہی تینو سمان دی سخاوک کو حیاء دا واسطہ ہی تینو علی پور مولا دے بھی بنان دا واسطہ ہی سونیا علم دا دروازہ بنان دا واسطہ ہی تینو داتا گانج بخشلی حجبیر دا واسطہ ہی تینو گوسے جلی دا واسطہ ہی تینو لشاہ لسانے نکشے لسانے نکشے لسانے دا واسطہ آئی تینو محدد سے آزم دا واسطہ آئی یا اللہ تینو واسطہ آئی امام بسیری دی ازمت دا امام رازی دی ازمت دا تینو قاضی ایاز دیشک و محبت دا واسطہ آئی تینو عبدالحق محدد سے دیل بھی دا واسطہ آئی سونے آیا جا امدی والے کرم فرما جا ملادیاں راتانے تم آ جائیں گا سڑے کران دن در روشنہ تے نوری نور ہو جائے بسیری یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں سونے ہمیں تیرا قصیدہ لکھے آئے حضورہ کے فرمایا بسیری کی کہنے سونے ہاں فالج ہو گیا نوری نوری گورا گورا ہتھ بھی رہے ہیں تینالے خواب اندر چادر عطا فرمائیے بسیری فرما دینے میں شفا یا بھی ہو گیا جسرے میں بیدار ہویاں تے چادر میرے سرانے کی باہر گیاں بابا ملیا بسیری قصیدہ سنا کوئی نہ سنا بابا میں بڑے قصیدے لکھے نے کیڑا سننا ہی بابا کہنے لگا جڑا قصیدہ راتی آمینہ دے اللہ اللہ سنا دارے شاہ علی اللہ محدد سے دے رحمت اللہ اللہ فرما دینے میرے والد شاہ عبد الرحیم نے بیمار ہو گئے اس حد تک بیمار ہو گئے بچندی کوئی امید نہیں مدینہ سرکار نے مدینہ دے لادے نے یاد کیتا ہے بلیاں دے سلطان نے امام و محددسین نے یاد کیتا ہے شاہ عبدالعزیز تشریف لیاں کے فرما لکے عبد الرحیم اپنی چار پائی دی پائینتی چینج گار لے جتن تیرے پیرنی اتھو آمینہ دا لال تشریف لیاں رہے آئے چار پائی دا پاساں بدلے آئے امام الانبیاء تشریف لیاں انہیں کہ پتہ کتنا پیار فرمایا ہے گو نندر بٹھا لے آئے اہلِ دردنا مخاطبان اہلِ محبتنا مخاطبان جدہ دیل یار نہیں جڑے اور نہ مخاطبان شاہ عبد الرحیم محددس دیلویں جنہ پجے چنے کے راہ کے یادہ ملاد پڑے آزیر اور زکادے نے میرے دیل اندر خیال آیا کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی داڑی شریف دے ملوں موہ مبارک عطا فرمان سرکار دینا دے بے دانتوں واقف نے داڑی ہے سی دے خلال فرمایا خلال فرما کے دو موہ مبارک عطا فرمائے نے بیدار ہوئے شاہ عبد الرحیم ہوتا سے دیلوی رحمت اللہ لے تے پھر کیوے کیا ہے موہ مبارک نظر نہیں آئے پھر انگا آگئی ہے پھر مدینے والے حسنہ دے نانا تشریف لے آئے میری آقا فرما لگے عبد الرحیم بیٹا میں تیرے سرانے لے تھلے اپنے موہ مبارک رکھے شاہ عبد الرحیم فرما دے نے میں سرانا چکیا دے تھلے دو موہ مبارک جڑے ہوں دے نیا اسلام جس لئے درود و سلام پڑی دے لیدہ لیدہ ہو کے کھڑے ہو جاؤں ایک رئیس آدمی شیخ عبد الرحیم دے سے دیل بھی اخوال وقیات دندر واقعہ رئیس آدمی قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لہیدی باہر گئے چھازروں کے کہنے لگا خاجہ خاجگان قدب الدین بختیار کاکی اللہ محمد چار یار اے خاجہ خاجگان تسی روزانہ تن ہزار مدبہ درود و سلام پڑ دے سو آج تین دن ہو گئے نے تسان نہیں پڑیا ادھر کی وزہ کی ریزہ نے فرمایا تینوں کی میں پتہ ہے میں پڑنا سا ہاتھ میں تین دن ہو گئے نے پڑیا نہیں اور رئیس آدمی کہنے لگا خاجہ خاجگان امام الانبیاء داتیدار نصیب ہویا ہے تسرکار نے فرمایا میرے قدب الدین جاں کے آنکھ آج تین دن ہو گئے نے توفہ کیوں نہیں آیا مر نہ جائیے مر نہ جائیے مر نہ جائیے مر نہ جائیے میرا مباہر کیسے مر نہ جائیے کیسے گالتے ہیں کیسے گالتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تین دن ہو گئے نے تیرا توفہ نہیں پہنچیا درود و سلام کسے حجنے نے پڑے آئے پوستے پڑن دی بجانا لے کسے ہورتے بھی کرم ہو گیا ہے جنے ستے نے جا 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 اچھی زبان لاکھو تین ہزار مرتبہ سرکار درود و سلام پڑنا ہے تین دن ہو گئے نے توسا نہیں پڑیا مولوی آنڈا ہے فرشتے پھجان دے نے میں کہا فرشتہ کی کہندہ ہے آنڈا ہے یا رسول اللہ فلان بن فلان دا سلام قبول کرماؤ کہ میں کنوں کہندہ ہے آنڈا ہے حضور نوں تی پھر میں ہے مان لے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی آدم سے چھپ جائے آنڈا ہے آنڈا ہے سچی گال ہاتھ چکو جنہیں پڑنا ہے پچھلا پیر جے پچھلا بیلا جے تُسی اس گال نوں سمجھ لو میں کتھے پہ جانا ہاتھ چکو جنہیں پڑنا ہے پیار نال سونا راضی ہو گیا بیڑے پار ہو جانے جے جو بھی ہیں وہاں سی ہاتھ چلے گا دیو بابا جے پلان پا دیو نا کیوں کرنا ملو ہر دم تمہارا نا کیوں کرنا ملو ہر دم تمہارا رسول اللہ نا کیوں کرنا ملو ہر دم تمہارا تمہارا رسول اللہ ہوئی حل مشر جلے جس دم بکار آیا نا کیوں کرنا ملو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ دی چھل پا دیو نا کیوں کرنا ملو ہر دم ملو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ نا کیوں کرنا یا سیدی یا رسول اللہ اے سونیا اہرے گہرے نکھو خیرے دیو کوئی پروانے نا کیوں کرنا ملو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ ہوئی حل مشر جلے جس دم بکار آیا بکار آیا بکار آیا آمد Pale Mustafa اچھی بڑی شان اپنیا پریشانیاں سامنے رکھو دے میرے محبود نام بکارو پاسبان ہے پاسبان پاسبان ہے پاسبان ورفعنا اہی اہی ورفعنا پیار نہ سونےوں میٹریوں بولو ورفعنا 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 سونے ہاں تیرے ذکر مون میں تیری خاطر بلاندکار چڑے آئے کنہ کو نبی تیرا ذکر کاتے رہنگے فریشتے تیرا ذکر کاتے رہنگے ستر ہزار صبح ستر ہزار شام صبح فجر ہوں تو پہلوں جس لئے نوری نوری بھیلہ ہوں دہنا میرے سونے دی ولادت دہ عوضوں فریشتے آن کے اپنے پارانل مصطفیٰ دے گمبدنوں صاف تے نالے درود و سلام پڑھ دینے مولویں ہوں دے شرکی تے میں خیف فریشتے ہوں دے مسلمان رہن دے سانوں دے مشرکی یا دے جرے ستر ہزار صبح ہوں دے نہیں ایک گاہ لائٹی اچھی صبح نہ لیے کہ تجھ سمجھی نہیں او جرے ستر ہزار صبح ہوں دے نہیں ستر ہزار شامل ہوں دے نہیں انہوں تے مسلمان رہن دے صدا وسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریب باندہ گزارا یا رسول اللہ لمحہ لمحہ ہے میرے نبی کی عطا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا صدا سلامت رہو صدا وسط رہو صدا حسد رہو میں میرے سامنے چیرے اینے میں دعا کرنا اس تبلیغ سعیدہ صدقہ اللہ سب دیا پریشانیاں دور کر دے ہوئے اللہ سابنوں اس جہان دیا اگلے جہان دیا خوشیہ نصیب فرما دے کسے قسم دی محتاجی نہ ہوئے جڑا یاد دا ذکر مناندہ ہے ذکر دی ملا دی محفلن دوندہ ہے اللہ ہر قسم دی محتاجی تو محفوظ فرما لیندہ ہے تو انو اللہ صدا سلامت رکھے اس محجن و آباد و شاد رکھے و آخر دعوائیان الحمد